واہ بھائی، بلی تیاریاں کی جا رہی ہیں مہمانوں کی آمد کے لیے ویسے ممانی، کھانے میں کیا پک رہا ہے؟ جوتے، کھانے؟ خب کچھ تو شرم کر لے دیکھ، اجالہ اکیلی لگیوی ہے باورچی کھانے میں جا جا کے اس کا ہاتھ بٹا اوہ مرین اوہ تُو یہ کیا ہر وقت رسالے پڑتی رہتی ہے جا جا کر اپنا کوئی مو متھا ٹھیک کر اور وہ لوگ آنے والے ہوں گے تجھے اس حالت پر دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ لڑکی کا دماغی توازو نا ٹھیک نہیں ہے اوہ بھابی آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں ہو جاؤں گی تیار اوہ نا جب خوشی نہیں تھی اس چادی سے تو کیوں بلایا رشتے والوں کو ہیں اوہ مرین باجی ماں بے تاڑا ہوا پولر چلا ماں بے کو چھوٹا موٹا کرالا ہاں تاڑی ترہا کوئیٹ تا سیورڈ لگا اوہ بس کر دے اور ذرا میں سے یہ بتا کہ تیرے پاس ستنے پیسے کہاں سے ہیں پالر جانے والے اچھا بیدی یہ سب چھوڑو میرے لئے کپ چائے بنا دو پلیس میں بھی پھر زیادی چاہ بنا رہاں گی بہت تیک ہانڈ پاک ہے ریکھیں تو ذرا اور رک صفائی کر چل بلکہ ادھر جا کے کر وہ آت ہو گئی ہے صفائی کوئی چائے وائے نہیں ہے بڑی آئی چائے بنائی گی ہے ویسے مہمانی ایک بات میں بول دیتی ہوں یہ جو بھی رشتے وشتے والے آ رہے ہیں نا اگر انہوں نے آ کے کوئی بھی فضول سے ڈیمانڈ کی ہماری پیاری سی مہرین میں کوئی بھی نقص نکالے نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ہاں نی بیدی اور مہمانوں کے آنے سے پہلے نا ذرا پریدوں نا کمرے میں بند کر دے نا یہ باگی یہ کیا کہہ رہی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ مہمان آئے مجھ میں نقص نکالے شرطے رکھیں ان کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ لڑکے والے ہیں آہو جی لڑکے والوں کا حق بنتا ہے وہ کچھ بھی کریں لیکن دیکھ مرید میں تجھ سے کہہ رہی ہوں ٹھک واری پھر سوگو چلے اور تو سوکن کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارہ کرے گی ہے آہو با جی سوچ لاؤو تجھے ایک بارے اچھو پکر تو بیدی یہ سب چھوڑو اور میلے کپ چاہے فوراں بنا کر لے کے آؤ آئے آئے با شکر کم پائیں سمجھئے دیکھ تو تینی چاہے نہ پیا کر اس میں لگتی ہے شکر اور شکر جو انہاں انسان کو موٹا کرتی ہے پانی پہ گزارہ کر ہیں میری بات سنے مجھے بھی بتائیں کہ لوگ کتنے آرہے دو تیک منڈا تیک اوز دی آپا موسیقی